سائی کے بامز آ رہے ہیں میں اکیلا کیوں ہوں یہ آپ کو گانے کے بات پتا چلے گا اصل میں فرمائشی گانا ہم کرتے ہیں شو کے مومن اینڈ پہ یہ شروع میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمر عزیز خان جو کہ بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ گانا بھیجا تھا فرمائش اور یہ کرنا بھول گئے تو اب اس لیے شروع شروع میں شو میں اس کو میں نمٹانے لگا ہوں اور عمر نے یہ گانا ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹو دی یونیورس ان کا خیال ہے کہ اس گانے سے یونیورس ہی لوگی تو اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو ہے تبلہ میں ہوں ڈھولک الگ بجیں گے دونوں کب تک ایک ہو تیری میری دھک دھک آجا تو ہے لوہا میں ہوں چمبک الگ رہیں گے دونوں کب تک آ لپٹ جا مجھ سے چک چک آجا ایک چممہ مجھ کو دے دے ایک چممہ مجھ سے لے لے اور چاہے دے دے لے لے آ آ آ آ آ تو ہے تبلہ میں ہوں ڈھولک الگ بجیں گے دونوں کب تک ایک ہو تیری میری دھک دھک آجا او میری پیاری رتلا کیوں مچائے حلہ گلہ دیکھ یہ نہ ٹک رہنے دے پیار تو کر لے کھل لے کھل لہ کھلہ پھینک رہا ہوں دل کا غلہ ساتھ میں چاندھی کا یہ چلہ تو یہ لے لے یا نہ لے میں تیرا چھوڑوں نہ پلہ چاہے دے گانیا مان جا میری جا تو خیتبلہ میں ہوں ڈھولک الگ بجیں گے دونوں کب تک ایک ہو تیری میری دھک دھک آجا تو اب اگر آپ کو محسوس ہویا کہ یونیورس اس سے ایک دم سے ایسی الائن ہوئی ہے تو آپ you have عمر to thank for this اور subscribe کیجئے like کیجئے share کیجئے patron بنیے jazz cash easy پیسہ راست سب کچھ آپ کر سکتے ہیں شادیاں ٹپے break ups divorce we do everything intro welcome back آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میں اس سے اٹھ کے کیوں گئی تھی کیونکہ ایک دفع میں نے ویڈیو میں گانا سنا دوسری دفع میں نے اس کو پریکٹس کرتے ہوئے سنا اور پھر جیسے 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 لیرک سسٹم سے باہر آتے گئے تو I actually felt very awkward میں آپ کے سنگیت کی بہت بڑی فان ہوں میں آپ کا بہت اعترام کرتی ہوں اور I cannot make myself sit through any of this اس سے میں نے کہا یا تم کہلے کر لے تم عمر عزیز خان کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ اس کے وہ بیزوک ہے اس کو گھرہ نہیں صحیح پسان مجھے 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 اس کا بھی بہت چیتے رہا پتا ہے عمر what the hell was that seriously اگر آئے تھا کوئی اور کھانا گالے تھے لیکن بعد میں شاروٹ عمر عزیز over this کہ he mimics some people really really well he's extremely talented ٹھیک ہے بہت فنی بندہ ہے یہ تو پکی بات ہے خیر آپ نے گانا سنا اور جس حال میں آپ یہ پھر بھی پرفارم کرے سر کیا بات دے اسی کہتے جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باپس آجو اچھے جی اب ہم نیوز شروع کرتے ہیں اس سے بڑا لطفی کوئی نہیں ہے دنیا میں جب کوئی آپ کی بڑائی آپ کے فضائل آپ کی کوئلٹیز بتا رہا ہو نا ہاں جو اس وقت آپ مزہ آ رہا تھا ہے ہاں مزے آتے ہیں منی اہاں اوز اوز ہوتا ہوتا تھا ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں اگر آپ کو یہی رسیب ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں you deserve it ویسے مجھے بہت لوگ میری پاسنل پر آکے کہتے ہیں کہ آپ علی کی تاریف کیوں کرتی ہیں تو اور کیا کروں میں اس کام بطلب وہ مجھے چونڈیا واتھ رہا ہے جب میں اس کو بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کرتا ٹھیک ہے میرا دل کرتے ہیں میں تاریف کرتے ہیں ہماری یہی ڈائنیمکس ہے یہ اگر کسی تاریف کروں کیا اس کی جس نے مجھے بنایا بس تاریف بانت کرتے ہیں پروگرم بہت اچھا لگا آپ سے پاک کرنے آنے زلفوں کا رنگ سنے رہا یہ جیل سی نیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرا تاریف کروں کیا اس کی جس نے مجھے بنایا رفی صاحب کتنا زور لگایا اچھے ہو نرام ٹھیک ہے تو اب آپ سوال پوچھے گا کہ میں ان کی تعریف کیوں کرتی ہوں وہ کر دے تھے کر دے بھی میں آپ کر لیں گا وہ خود بھی کر دے تھے مجھے مزہ ہو رہا تھا میں تو چیزیں لے رہی ہوتی ہوں اچھا جی سٹارٹ کرتی ہیں میں تو آلریڈی ٹریفک کو بہت روتی ہوں میں تو زندگی کا یہ کام ہے اور میں نے پرویز الہی صاحب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تو آپ کے توسط سے اس پروگرام کی توسط سے میں آپ تک میسیج پچھا رہا ہوں کہ آپ نے لکھوایا کذافی سٹیڈیوم کے باہر کہ آپ یہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے گل برگ یہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں آج تا دن کذافی سٹیڈیوم کا گیٹ نہیں کھلا کسی کے لیے بھی تو جھوٹ نہ بولا کریں کہہ دے کہ آپ گل برگ انٹر ہی نہیں ہو سکتا اب کسی بھی طرح سے لیکن پرویز الہی کے لیے کلیپو کرنے کیونکہ تارک ٹیڈی کا فری علاج پر جانتا ہے ایکسیلنٹ ادھر سے میں آنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو زمان پاک ہے وہ نو گو ایڈیا بن چکا ہے زمان پاک جہاں ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب رہتے ہیں اتھے ہوئی ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ کوئی 584 پولیس من جو ہیں وہ لگے ہوئے اور اخباروں کے مطابق پرنکٹ اخبار کے مطابق یہ ہے کہ وہ فورس کے پی سے آئی ہے عمران خان اپنی ہی یہاں پہ بنی گورنمنٹ اور پنجاب پلس پہ ان کا یقین جو ہے وہ مک چکا ہے انہوں نے کے پی سے منگوائی ہے کہ یہی میری صحیح حفاظت کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ جی وہ جو نوے لاکھ روپے کے بولٹ پروف شیشے لگ رہے ہیں جی بولٹ پروف شیشے بھی ماں پر لگ رہے ہیں اس کے شاید وہ پیسے خود دے رہے ہیں اچھا خان صاحب اپنی جیب سے اچھا کدھ روائے ہیں جدی بھی جیب ہے کدھ روائے ہیں اے بھی دستو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تو اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے لوگ ٹوٹر پہ تو وہی شکل چلے کہ جلد تک رسید آنی آن دی آن سیترے مننا اپسلوٹلی رسید یہ بھی دکھائیں کہ آپ کے پاس کان سے اتنے آئے ہیں اور اب آپ لگا رہے ہیں اپنے سے تو وہ بھی دکھائیں نہیں نہیں خیر یہ تو ہم مزاق کر رہے ہیں خان صاحب محفوظ رہے ہیں سارا کچھ آر میں ظاہر ہے ٹراج ڈیفیسٹ تو ہوگا نا مطبع جس صوبے میں خان صاحب کی ایف آئی آر نہیں کٹتی وہ کیوں کیوں سیکیورٹی لیں گے ساری بات کی پیسے ہوگی سیکیورٹی اگر مطبع ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہو ٹھیک ہے اور انہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ بوریاں رکھ کے دیوار بھی قائم کی ہے بائی دوئے بوریاں رکھ کے پہ جو آپ کو چیک پوستے نظر نہیں آتی ہیں بوریاں رکھے بھی اس کی پوری دیوار بہا پہ بن رہی ہے اس کے ساتھ وہ شیشے یہ بولٹ پروف شیشے جو ہے وہ لگ رہے ہیں تو مجھے اس سے کوئی مسلا نہیں ہے جتنی مرضی سیکیورٹی آپ کریں میرے لیے بس یہ مسلسل ایک فنی جوک بان چکا ہے کہ آپ کی گھن یہ سارے آپ کے ہی ہیں and even then you can't trust them بڑا عجیب لگتا ہے مجھا شادری صاحب کا پاسٹ ایسا ہے وہ جب بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ چوش صاحب وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں واپس ہمیشہ ٹھیک ہے اس پورے بس یہی بات اچھی ہے میرے حرجائی کی ہاں کہ ٹھیک ہے دوڑ دوڑ کے اتھے ہی جان دیں لیکن میں نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا اور میں پرویزلا کی تاریخ بھی بہت کرتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا کہ آپ ان پر یہ ترسٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ بندہ ہی ایسا ہے نہیں نہیں ہم تو کرتے ہیں میں کیسے کر لوں میں نہیں کر رہی ہوں روٹ کھولو شاید ہمیں کچھ لب جائے تم اسی امید پہ رہنا ٹھیک ہے نا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میرے بندے بیٹھے ہیں تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا اے نہیں دیں دیں فائدہ جو مرضی ہے تو سکھا لو اچھا جی خیر زمان پاک بھی کھڑے لین لگا ہوئے اس ٹائم پر اب کیا ہو سکتا پورا شہر ہی ایسے ہوا ہوئے اچھا جی ایک اچھی خبر میں آپ کو دے دوں وہ یہ ہے کہ پاکستان has been removed from high risk third countries list by United Kingdom اور یہ ایک بہت بڑی achievement ہے کیونکہ ہم فی ٹی ایف سے بہر نکلے ہیں اور اب یہاں سے بہر نکل گئے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ ہماری حق میں اچھی ثابت ہو اور ہمارے بیزیں لگنے شروع حالانکہ میں نے جانا کوئی نہیں ہے مہا پر مجھے کوئی شوق نہیں ہی UK جانے کا اب ہوئے اب مجھے اب ہوگیا اچھا کیوں اب کیا ہوئے ویسے تو میرے ٹریبلنگ کا شوق ختم ہو چکا ہے جھوٹ اتنا بڑا چھوٹا دیکھنا دو مہنے بعد پھر کہیں گیا ہوگا میں اب نہیں جاؤں گا اچھا اور میں نے پیچھے پیچھے بھی جانے اور اگلے دن میں نے کوئی اپنے لیے کوئی لیجر ایکٹیویٹی نہیں رکھی تھی بس وہ یہ تھا کہ سو کے گزاروں گا ٹائم تو اور میں دیکھنے یہ چاہتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے دنیا میں خوش کر سکتی ہے ورنہ سو میرا اور وہاں جا کے اور اس سے پہلے بھی بے تہاشا مزید ٹریپس میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے جو اتھے جے ہو جے اتھے بھی ہو جائیے اگر آپ ادھر نہیں خوش تو آپ وہاں بھی نہیں خوش ہوں گے اور اگر آپ یہاں خوش ہیں تو وہاں بھی خوش ہوں گے ہاں it's you the problem is you basically ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے اندر جو ہے اپنے آپ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آپ کو پرداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ جہاں مرضی چلے جائیں بلکل آپ کو پیسے خرچنے کی کیا ضرورت ہے جدہ آپ نے اتنا ہی بیزار رہنا ہے تو اور پھر اب بات آتی ہے کہ اگر بھی جانا ہو تو مجھے ساری زندگی سمجھ نہیں آتی تھی مطلب خرجن تو ہے پڑھائی ہے روزکار ہے ویسے بھی ظاہر ہے جس کے پاس آپشن پاکستان سے جہاں بھی آپشن ملے آپ نکلے جاتے انگلین is great but سیر کے لیے مجھے پیسے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں کڑی مڑی انگلین جاتے اور دنیا اتنی ہے اور ان کو فنان جگہ نہیں پتا فنان جگہ نہیں پتا لیکن آپ مجھے سمجھ آگئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے بھی جانا پڑے تو میری بھی top لسٹ میں مطلب ظاہر ہے انگلین دبائی انڈیا تو خیر ہوتا ہی ہے لیکن انڈیا کا مجھے نہیں سکتے اور تھائیلنٹ کیوں کیوں قریب ہے قریب نہیں ہاں آپ کہتے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ میں ظاہر ہے پارٹی کرتا ہی نہیں اور میں اس کام کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا اس کو ڈسکوز نہیں پسند میں لاؤڈ میوز کو نہیں اپریشیٹ کرتا لیکن اگر آپ نے کہیں بہر جانے اور آپ پہ یہ بہت ساتھ والوں کا جس کے پاس آپ گئے اس نے کہا کہ پارٹی کرنی کرنی تو میں چاہیدہ دیسی گانا اچھا وہ موچھا سن لوگے مطلب وہی بات ہے میں موچھا کوئی بھی میزی نہیں سن 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 لیکن اگر سن نہیں آنا تو دیسی پھر سپینیش اور انگریزی یہ سارا کچھ نہیں تو دبائی انڈیا تو انگلین تھائیلنڈ میں بھی ایک ہرکا پھلکا ہرکا انڈیا چلتا ٹرکی میں تھا تھو میں تھو میں مجھے 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 درندہ مجھے 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 گاری بھی بہت اونچے آواز گانے لگایا ہوتے ہیں میں پیسے خرشن تو اگر کسی فری ڈسکو میں بھی نہ جاؤں ہاں کلاب میں اور تیسی چیز یہ کہ مجھے صرف ایک کلاب میں جانے کی خواہش رہ گئی کی ڑا وہ جو نہیں ہوتے جس میں سب کے پاس ہیڈ ہوتے 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 گفتگو ہو سکے اور مجھے گانا اونچہ نسل آپ گفتگو کی بات تو کرے تیرے بہے کے بھی اگر چار گھنٹے ساتھ بیٹھ گئی ہو اس کے موں سے کچھ نہیں نکلتا گفتگو بھی نہیں آپ کرتے ہو تو اسی کردے گی کیا اس اپنی زندگی میں ککھ نہ کردے گی ٹھیک ہے میں اندر اتنی گفتگو چل رہی ہے ہر وقت ہوتے باہر میں آتی ٹھیک ہے لیکن ایچھے میں تو خیر ابھی میں پچھے دنوں گئی تھی اے اے جک دیر کوٹ گئی تھی پھر گھنگا چوٹی اور مزید آگے جہاں سیولیزیشن نہیں تھی اور سنس دن میں بہت خوش ہوں میں خوش ہوں زہر مجھے سارے پھر بھی اتنی لگتے ہیں لیکن میں خود مطمئن ہو سوتی ہوں انجوائی کر نہیں میرا تو بلکل اٹھا سینا جس رہا تم گئی تھی سفر کار کے حسین جگہ پہ وہاں پہ تم گئی تم میں اچھا محسوس بہت اچھا لگا میں تو اگر ایسا کوئی حسین منظر دیکھ لوں تو میں تو مرنے والا رونا ہو تمہاری کونسی emotional side ہے علی میں حسین دیکھ کے جتنا اداس ہو جاتا ہو نا میں تو اس چکر میں نہیں پڑتا میں تو سف کمرے کے اندر رہنا کچھ نظر آئے گا تمہارا جزمات تلمل آئیں گے کوئی اس قسم کی شمپی ہوگی نہیں میں تو ایبز کرتی ہوں اور مہرا وہ ایکسپیرینس ہے مہاری ستائز میرے مہاری مہاری مجھے پتا ہے کہ اتنا پین ڈراب سائلنس میں زندگی میں پھر کبھی نہیں ملنا جیسی مگار باپس آؤں گی خیر آچھا آگے چلتے کافی ہم لوگ نے اپنی بتا دی واتس اپ ایک نیا آرہا ہے ہمارے جیسی لوگ ہوتے ہیں جو کہ 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 بہت بہت بجٹ زیادہ چاہیے لیکن بہت بڑی کانی آپ وہ پیڈیوسر کیو رہے کہ 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 نہیں نہیں لیکن بچہ چھوٹے بنگی اچھے بتاؤ سی نہیں تو رہا رہا وہ کرتے کرتے نا وہ پیڈیسا ہتا ہے کہ یار چھ بھی عرب لگ جائے گا ہے تو دستو سائی آسر میں کہانی میری زندگی سوچتا تو جب میں آپ کو یہ بتاؤ ہماری زندگی میں جتنے سوال مجھے آتے نا ٹھیک کسی کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے میرے اندر ٹرسٹ ہے ہماری بلکل اس زندگی میں ہمارا اپنا ٹرسٹ بھی نہیں ہو چاہیے کسی کا ایک طرف مجھے انسٹاگرام پر میسج آتے کہ آپ اس بارے میں رائے دیں میں کیوں دوں جب میں سوچتی نہیں میں کیوں سوچوں کسی چیز کے بارے میں ٹھیک ہے میرے ساتھ تو ویسے کتوں والی ہوتی ہے خیر ایمیوی اچھا جی واتس اپنیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 3 سے 4 ڈیوائس کے اندر سیم واتس اپ چلا سکتے ہیں ڈیسٹ ٹاپ پہ چلی رہا ہے وہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر آپ فون پہ نہیں چل رہا تو دیسٹ شیئر کیے ہوئے تھے اب ان کو ریل پہ کرنا کیونکہ اب نیا دور ریل whatever دا اچھا اسی طرح وہ ڈاکٹر لاو وغیرہ کے کلپ ڈالنے ہیں اب وہ مستہ یہ ہے کہ وہ ڈیسٹ ٹاپ پہ چلتا ہی نہیں ہے سو ساد اور مغیز کاری نہیں سکتے آپ وہ میرے میں آپ کو بتا کے جاتے انسٹا گرام کا ایک اور جی تنا بڑا رولا ہوا ہے سو وہ بیگم جو ہے اس نے ایڈ ڈالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو candidates ہیں جو چاہیئے اور ان کا جو بزنس ہے وہ all women ٹائپ چیز اور وہ اس پہ جب ایڈ لگاتے تو وہ اس پہ ایڈ وہ کیا کہتے اس کو بوسٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انسٹا کہہ رہا کہ اس ڈسکریمنیٹری ایسے را کھلے بندے ہیں ہی نہیں بندوں سر عجیب غریب دنیا کے اور ایپ کے مسائل ہیں ان کو ٹھیک ہونے کی چیز ڈیسٹوپ سے چلنی چاہیئے انسٹا ہو نہیں میں اپنے فون پہ سارا گھنٹ لے رہا تو ٹھیک ہے تو وہ کر لو تم لوگ اچھا جی خیر یہ آرہا ہے میں صرف ایک فیچر سے خوش ہوں انسٹا گرام واتس اپ کے جس میں آل لائن کسی کو نظر نہیں آرہی ہوتی جب تک کہ اکلا بندہ ٹائپ نہ کرنا شروع کرتے میری ونڈو میں اس سے بات کرتے ہوئے ورنہ میرا status اب نظر نہیں آتا تو میں 15 گھنٹ کی ڈیفرنس لوگوں کو جب دیتی ہوں خیار جی لیسکو جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سولر سسٹم سے ان کی جو الیکٹرس سٹی پر پردکشن دو سو میگا بات سے انکریز کر گئی ہے بلکل انکریز کر گئی ہے لیسکو کو اس سال میں لوگوں نے ایک ارب رپے کی بجلی بیج دی ہے جس کے اوپر سسٹم سارے امپورٹی ہوئے تھے لیکن ہر مہینے تیل کا خرچہ نہیں آیا اس بجلی کو پڑی اس کرنے میں اگر اس کے بعد بھی حکومت کو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ this is the future yeah تو پھر پتہ نہیں کسی چیز سے آئے گی ہاں اس میں بھی تھوڑے مسائل پیدا وہ والے ہونے شروع ہو گئے کہ ایک گریڈ پہ اتنے میگا وارٹ ڈال سکتے تھے اور انہوں نے کوئی ٹرانس سب نے سولر ہونا ہے ٹھیک ہے سولر ہونا ہے ہم نے پہ لازم آگو دا تا سولر رکشہ بھی آگئے ہیں اور اس طرح سے تو شفٹ بسکلی اسی طرح بنا آپ لگ نہیں پچیں گے میں آپ پتا رہی ہوں بہت 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 آرچہ جی ہم نے ہزر آئیں گے تو ان کی موٹر بائک بند کی جائیں گے that's a great step کیونکہ آج میں ایک جگہ پہ خبر یہ بھی پڑ رہی تھی کہ پاکستان حادثات میں اسیا میں سب سے top کا country بن چکا ہوئے اتنے ٹریفک حادثات یہاں پر ہوتے ہیں تو ہیلمٹ پہنے اٹلیست اپنی جانے تو بچائیں ٹھکنا تو ہے ہر کسی نے میں تو روز میری گاڑی کو مار کے جا رہے ہیں کوئی 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 نہیں ہوتی ہے سب مار مور کے جاتے ہیں لیکن at least please protect yourself and I think it's a great step ٹھیک ہے جی اب ہم آجاتے ہیں اس کے اوپر جو یہ میں بیٹھا گھ بارنے کے لئے بھانگ ملانے کے لئے رنگ میں پولیس روک چلاان کرنے کی بائی بند کا نیگوش کریں کہ تم نے ہلمٹ نہیں پہنا وہ آگے بھی پولیس بنا ہوگا پیٹی بھائی ایک دوسرے کی چلاان نہیں کرتے حاج کا برو کوڑ نہیں ہوتا ٹھیک ملک اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری population ہے اگر آپ اس بارے میں سوچیں مجھے تو یہ ہی لگتا ہے ٹھیک انوائرمنٹ میں بھار مجھے جو دنیا کی آبادی ہے اس ٹائم 8 بلین پہ پہ چکی ابھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بتایا یہ کیا ہے کہ پاکستان is going to be among 8 countries جہاں پہ جو پوپیلیشن کی جلویبل پوپیلیشن جو لیٹ کری ہوگی سب سے زیادہ کونسنٹریشن اس ملک کے اندر ہوگی ٹھیک ہے 2050 تک 2050 تک بیسے تک ایکسپینشن چال رہی پوپیلیشن انکریز ہو رہی لیکن زیادہ کونسنٹریٹ ملکوں کے اندر پاکستان جو ہوگا امانگ ٹاپ ایٹ کنٹریز ٹھیک ہے اور میں نے جو اپنے دکھنا یہاں پہ انہوں نے بھی ایوریج بتائی ہے کہ پار وومن جو 3.6 کی ایوریج کے ساحب سے ککے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایوریج تو ون وومن اور میں جب اپنی دوستوں سے کرنے کا کیوں ریسورسز آپ کے کام ہوتے جاتے ہیں بچوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں خرچے بہت زیادہ ہیں ریسیشن چل رہی ہے لے آف چل رہی ہیں ایمازون نے کیا انٹرٹینمنٹ ہے یہ سمجھ سکتا ہوں اس کی بچہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہر چیز سے بور ہو جاتے صرف کسی چیز سے بور نہیں ہو سکتے تو وہ انسان ہے اس پہ غصہ بہت چڑھے گا لیکن بور نہیں ہو سکتے انسان کی یہ quality ہے اور ویسے بھی آپ کسی میں invested ہو اتنا تو بلکل بہت ہماری تو جو عمرے ہیں وہ ہمیں اب محبت نہیں ہوتی نہیں سکتی نہیں لیکن کبھی کبھی دل کرتے نا کہ ریوائنڈ کر پیچھے جاسکو جہاں آپ محبت ہو جاتی تھی اور آپ پاغل ہو جاتی تھی تو آپ سوچو کہ اب وہ تو ہو نہیں سکتا اب یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا کر کے اس کے شغل نہیں اور باقی یہ ہے کہ آٹھ بلین ہو گئے ہیں وہ ساتھ بلین اور چھ بلین والے میرے خیال میں زندے ہیں اور جو ہوئے تھے ساتھ سے آٹھ شاید گیارہ سال کے اندر ہو گئے جی تو دنیا جو ہے وہ ایک طرف میڈیکل سائنس اور دوسری طرف رسورس کی کمی اور گربل وارمنگ تو بس دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چھتی ہے دیکھ ہے بہت بری ہماری زندگی تک تو نکلی جائے گا ہاں خیر میں سی مائیسیل سروائیویگ ان اینا تین ییرز بڑی کوئی شوٹ لگی تو پندرہ سال چل جائیں گے تو میں جلدی جانے کی تیاری میں نہیں تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا میرے خالصہ پانی بھی آتا رہے گا میری تین شنی ہے پانی نہ ہو پھر میں کیا کروں گی تو پانی بھی یہاں پر آج آج جیلاست کبر کرتے بہت کیوٹ کبر ہے میں لنکڈن پر پروفائل دیکھ رہی تھی میں کمپنی کا نام نہیں لوں گی آج پچھ پیج ہو گئے انہوں نے ایک ڈوگو لے آیا پپی نہیں کیوں لے لے پیج 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 مجھے پتہ لیکن گیگا لیپس کے نام سے لہور میں ہی ہے بہت کیوٹ ڈوگ ہے وی ہم بلکم ڈوگ ہم ٹیم از ریلیور سمتھ ریلیور آراؤاؤں ٹھیک تاکہ ہمارا انوارمنٹ مزیدار کسیم ریلیور ہوتے ہیں بہت زیادہ بلی نہیں ہوتی مجھے بہت مارتی لیکن کتہ بہت پیارا ہوتا ہے اس ماملے میں اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم سے کرایا وہ سمبالی سا کرتے لائن میرے پاس کبھی پیسے نہیں تھے ورنہ میں کتنے سالوں سے پلان لے پھر رہا ہوں کہ ہم ایک جگہ بناتے کافی شافی سپیس جہاں اور یہ اپنا بہت اریجنل آئیڈیا نہیں یہ بدر بھی ہے تو وہاں پہ کٹنز اور پپیز اور یہ سارا کچھ کر لیتے لیکن پیسے نہیں تھے تو باقی یہ کہ پپیز آتے روٹیٹ روٹیٹ سے براہ دیکھ کچھ کچھ پپی لازم کیونکہ کچھ 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 دلکار پپی سے کچھ کچھ دوست کا فون آجاتا کہ یار تو ویڈیو دیکھتا تو آجا گر پر سلس ان کو سمجھ نیتے کہ بڑا ہوگئے اب نہیں وہ مجھے چھوٹیو ہوتے ہیں they're adorable مجھے بڑی بلیاں بھی زیادہ نہیں چھوٹیو ہوتے ہیں وہ بہت کیوٹ ہوتی ہیں تو anyway I guess کمپنیز کو اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ stress بہت ریلیف ہوتی ہے میری تو خیر ڈیٹس بھی ہوتی ہیں جانوروں کے ساتھ کافی تفاہ خیر آپ جانوری رہ گئے ہیں میں اور کوئی نہیں ملتا this is it for today